تمام دیکھنے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رضوان رضا قادری اور عام سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں ہم سب کی ہرنے کو جائز حاجتیں پوری فرمائے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے ہم سب کی دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے آمین تم آمین کومنٹ بوکس میں بھی آمین ضرور ٹائپ پیجئے آج جمعہ کے دن چینی پر سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھنے کی برکت کے بارے میں جانیں گے جمعہ کا دن بہت خاص دن ہے آپ سب کو جمعہ مبارک آپ سب کومنٹ بوکس میں بھی جمعہ مبارک ضرور ٹائپ کیجئے جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت بہت خاص ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلیں پریشانیاں اور بیماریاں دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں آپ کے گھر سے بی برکتی دور ہو جائے آپ کے گھر سے گریبی مفلسی تنگ دستی دور ہو جائے مہتاجگی دور ہو جائے کرزہ دور ہو جائے تو آپ جمعہ کے دن یہ عمل کر لیجئے بچہ ہے یا بچی ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے بھائی ہے یا بہن ہے ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہیں رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے لوگ دیکھ تو جاتی ہیں پسند بھی کرتے ہیں پر کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ آ جاتی ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں کاروبار ترقی پر چل رہا تھا اچھا چل رہا تھا بزنس لیکن اب ڈاؤن چلتا جا رہا ہے نقصان پر نقصان ہوتا جا رہا ہے یا آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا کوئی دکان شروع کیا کوئی کام شروع کیا کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یا پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ چاہتے ہیں اس میں کامیابی ہو خیر و برکت ہو اور گھر میں خوشحالی ہو گھر میں خیر و برکت ہو یہاں تک کہ کاروبار پہلے بہترین تھا پر اب ختم ہوتا جا رہا ہے پھر روزگاری اروج پر ہے نوکری کے لئے پریشان ہیں کوششیں کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پر نوکری نہیں مل رہی اگر کہیں آپ کو نوکری کی امید ہے آپ کی کوئی پسند کی منچہ ہی نوکری ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری مجھے مل جائے تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے میں آپ کو بتاتے چلوں کی یہ وظیفہ ویسے تو آج کل زیادہ تر لوگ پریشان ہیں مسیبتوں کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے رکاوٹوں کی وجہ سے قریبی میں بیروزگاری میں ان کے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اس وجہ سے نیاں بیوی میں نائتفاقی ہے ایک دوسرے سے پتسلوکی کرتے ہیں گھرے لو ناچاکیاں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ نظر بد یعنی بری نظر بھی ہوتی ہے اور حسد بھی ہوتی ہے نظر بد اور حسد ایک ایسی خاموس چیز ہے ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں یہ چیزیں آج میں آپ کو جو عمل کا طریقہ بتاؤں گا اسی طریقے سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی اتنی مال و دولت ملے گی کہ آپ کی نسلے کھائیں گی مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں گربت ہے گریبی ہے تنگ دستی ہے ناممکن حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی آپ کو ایسا لگ رہا ہو یہ بہت ناممکن ہے بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ ہر شہ پر قادر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے ہر مشکل دور ہو جائے گی اور آپ کے دل کی ساری کے ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی پورے یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو اس عمل کو کیجئے گا اسے پڑھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بچن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا یعنی ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پرس ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور اس ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو بہتی پیاری ویڈیو ہے بہتی معلوماتی ویڈیو ہے بہت پاورفل آپ کے کام کی ویڈیو ہے ایسی ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے تو اور کیا لائک کریں گے بیکار کی چیزیں لائک شیئر کرتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں دل سے ایک لائک کر دیں اس ویڈیو کو اور اسے کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں آپ کا کچھ نہیں جائے گا یہ بلکل فری ہے لیکن آپ کی ایک شیئر سے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اچھی بات کو فیلانا ثواب کا کام ہے اس لئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے آئیے ویڈیو میں آنگے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب چلتے ہیں آپ کو کس دن یہ وظیفہ کرنا ہے وہ سمجھیں ہم نے آپ کو بتایا جمعے کے دن کرنا ہے جمعے کے دن آپ کبھی بھی یہ وظیفہ کر لیں کوئی بھی مہینہ ہو کسی بھی مہینے کا کوئی بھی ہفتہ ہو میں بھی کر سکتی ہیں صبح میں بھی کر سکتی ہیں شام میں بھی کر سکتی ہیں وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں یعنی کہ آپ فجر کے وقت بھی کر سکتی ہیں زہر کے وقت بھی کر سکتی ہیں اثر کے وقت بھی کر سکتی ہیں مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت بھی آپ یہ وظیفہ کبھی بھی کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا 24 آورز پورے 24 گھنٹے میں آپ یہ وظیفہ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کس دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور وظیفے کا وقت کیا رہے گا یعنی کس وقت میں کس ٹائم میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کو وظیفہ اپنے گھر میں کرنا ہے آپ اسے کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے بیٹ پر کر لیں اگر بستر پاکو صاحب کو دوست پر کر لیں آپ چٹائی پر بیٹ کر سکتے ہیں کرسی پر چیئر پر سوفے پر کاؤچ پر یا پھر چار پائی پر یا بہتر ہوگا آپ اپنے مسلے پر بیٹ کر کریں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اپنے جائے نماز پر بیٹ کر کریں گے بہت بہتر ہے آپ کو کرنا کیا ہے جمعے کے دن درود پڑھنے کی بہت برکت ہے بہت فضیلت ہے آپ جمعے کے دن درود پاک کسرت سے پڑھا کریں اس وظیفے کو کرنے کے لیے بھی آپ کو درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ جتنا چاہے کسرت سے پڑھ سکتے ہیں آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں پانچ بار پڑھ سکتے ہیں سات بار پڑھ سکتے ہیں گیارہ بار پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے ہم آپ کو درودِ ابراہیمیں بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مزید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید درودِ پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیجیے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یا اتنا پڑھ لیں صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درودِ پاک ہے اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جتنی بار پڑھنا چاہیں آپ درود یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد یہ بھی ایک درودِ پاک ہے آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں درودِ پاک آپ تین بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں سات بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں یا زیادہ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد درود شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہی ہیں اسے اپنی ذہن میں رکھنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ یہ وظیفہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اپنے بھائی یا بہن کے لیے کر رہے ہیں یا عورتیں اپنے میاں کے لیے اپنے ہزبینڈ کے لیے اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں اپنے پتی کے لیے کو آپ کر سکتے ہیں کسی اور کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا کسی کا شوہر کسی کا آدمی راستے سے بھٹک چکا ہے غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہے یا گھر میں نائتفاقیاں ہیں گھرے لو اتحاد نہیں بلکہ گھرے لو ناچاکیاں ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں شوہر مار پیٹ بھی کرتے ہیں یا پھر بعد طلاق تک بھی پہنچ آ رہی ہے وہ طلاق دینے کو کہہ رہے ہیں ایسی پریشانیاں اگر آ گئی ہیں تو گھر میں محبت کے لیے میاں بیوی میں ازبینڈ وائیز میں محبت کے لیے بیوی شوہر میں محبت کے لیے بچوں کو راہ راست پر لانا چاہتی ہیں بچے بری صحبت میں بیٹھتے ہیں اولاد بگڑ رہی ہے گلت طرف جا رہی ہے بری صحبت میں جا رہی ہے شوہر کے لیے بچوں کے لیے آپ یہ عمل چینی پر کریں گے تاکہ آپ اپنے ہزبینڈ کو اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو یا جس کو بھی اپنے کابو میں کرنا ہے جس سے اپنی بات منوانی ہے جس کے دل میں اپنی محبت ڈالنی ہے جسے اپنے اوپر مہربان کرنا ہے جسے وش میں کرنا ہے اسے چینی کھلا کر اپنے تابع کر لیں اپنے ہاتھوں میں کر لیں اپنی بات منوان لیں کہ وہ سیدھے راستے پر بھی آ جائیں آپ سے محبت بھی کریں آپ کی بات بھی مانیں اور آپ کی طرف متوجہ بھی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے اس وظیفے کی برکت سے میری پریشانی دور ہوئی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہوئیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ وظیفہ بہت بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے حامل یقین سے کیجئے گا پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے آگے آپ کو کیا کرنا ہے جتنا آپ نے بتایا اتنا تو آپ سمجھ گئے اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے یہ ہم جانیں گے اس سے پہلے آپ کو ایک بڑی ہی پیاری بات بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل لیں گے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے شامل لیں گے تو آپ بھی اس پیاری سو دعا میں ضرور شامل رہیے کیا پتا ہم کس کی زبان سے نکلا گیا آپ بھی سب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں مرادیں پھولی ہو جائیں اس لئے آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے آئیے دعا کرتے ہیں آپ سب ایک بار کم سے کم درور شریف پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلا ایرد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں میلے کچیلے ہیں میرے مولا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماباب کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ از وجل ہم سب میں جس کے بھی دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں جس کی جو بھی مرادیں ہیں ان کی اور ساری دنیا کے مسلمانوںерт ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما مولا ہم سب کی دلی تمناوں کو پورا فرما یا اللہ انزوجل ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ عز وجل ہم سب کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارش نازل فرما ہم سب کے گھر میں برکتیں نازل فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں سے بے برکتی کو دور کر دے یا اللہ عز وجل ہم سب کے گھروں میں محبت پیدا فرما اسلامی ماحول پیدا فرما یا اللہ عز وجل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صدقے میں ہم سب کی ہر نیک و جائز دعاوں کو قبول و مقبول فرما مولا تعالی جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما جو پریشاہان ہیں انہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما مولا تعالی ہم سب کی ہر طرح کی زمینی آسمانی آفت و بلا سے ہر رنج و غم سے ہماری حفاظت فرما ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی دلت و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرما میرے مولا عزوجل جتنے بھی میرے بھائی بہن شادی کے لائے کھو چکے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پاری جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں جو شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا تعالی ان سب کے لئے ہم سب کے لئے سہر نیک ہو جائز دنیا میں جہاں قید مسلمان شادی کے لئے پریشان ہیں ہماری بہنیں ہماری ماں بہنیں بھی جو پریشان ہیں اپنے بیٹھوں کے لئے اپنے بہنوں کے لئے یا جو میری بہنیں جو میرے بھائی پریشان ہیں اپنے رشتے کے لئے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے لئے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما سب کے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما سب کے شادیوں کے اسباب پیدا فرما انتظامات عطا فرما یا اللہ انزوجل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا فرما بردار بنا جو بیٹے کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹے عطا فرما انہیں اولاد نرینہ سے نواز اور جو بیٹی کے طلبگار ہیں مولا انہیں اپنے فضل کریمی سے نیک و صالحہ پارسہ بیٹی عطا فرما انہیں رحمت عطا فرما یا اللہ عز وجل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما ہم گناہگاروں کی ہر نیکوجاز دعا قبول و مقبول فرما آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائے اور جان کر کی جلدی سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ وسلم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صدقے میں ہم سب کی حاجتیں پوری ہوں گی کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے تو ابھی کومنٹ باکس میں جائے اور جا کر کے آمین ضرور ضرور ٹائپ کیجئے آئیے ویڈیو میں آنگے بڑھتی ہیں وظیفے کی جانب چلتی ہیں آپ نے جانا تھا آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے آگے کیا کرنا ہے یہ جانیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ نے ویڈیو دھیان سے نہیں دیکھ ایک بار ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیجئے تو جتنا آپ نے بتایا تھا اس کے آگے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں آسان لفظوں میں دھیان سے دیکھئے پوری ویڈیو کو اور اچھے سے سمجھئے تو جائے نماز پر مسلح پر باغذو ہو کر بیٹھ کر یعنی یہ وظیفہ آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے آپ کو صاف حالت میں کرنا ہے اور یہ وظیفہ آپ کو بینا وضو کے بھی نہیں کرنا ہے یعنی باوضو ہو کر کرنا ہے یعنی آپ کا وضو ہے پہلے سے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو پہلے سے نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیں اب تک کیا کرنا ہے آپ نے سمجھ لیا اب آپ کرنا ہی ہے کہ پاک سف ہو کر باغذو ہو کر یاد رہے چینی لے کر عمل کے لئے بیٹھنا ہے مسلح پر باغذو ہو کر آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں رہے یعنی اپنے مقصد کے بارے میں سوچتے رہے کہ اپنے کس مقصد کے بارے میں وظیفہ کر رہے ہیں اور یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی آپ کا مقصد ضرور ضرور پورا ہوگا باغذو ہو کر مسلح پر بیٹھ جائے چینی کو سامنے کسی برتن میں کسی کٹوری یا پیالی میں لے کر کے اور سب سے پہلے آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے ہم نے آپ کو بتایا کوئی سی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں تین بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں سات بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں اور زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ لیں سو بار پڑھ لیں پچاس بار پڑھ لیں ارود فاق پڑھنے کے بعد آپ کو اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے مقصد کو ایک بار زبان سے دور آنا چاہیں تو زبان سے دور آ لیں نیت کر لیں کس مقصد کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں ذہن میں دور آنا چاہیں تو دل میں ہی دور آ لیں ذہن میں ہی دور آ لیں اور آپ کو سب سے پہلے ایک تصویح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے آپ کو سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا دو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا چار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا پانچ بار ایسے ہی آپ کو پورے ہنڈرڈ ٹائمز یعنی کی سو مرتبہ پڑھنا ہے سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سو بار پڑھیں گے یہ ایک تسبیح ہوگا اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے سو بار یعنی ہنڈرڈ چائم ہم آپ کو ایک بار سورہ اخلاص بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُحُوًا احد یہ سورہ اخلاص ہے قلو اللہ شریف آپ کو پڑھنی ہے ایک تسبیح یعنی کہ سو بار ہنڈرڈ ٹائم تو یہی سورہ اخلاص آپ کو سو بار پڑھنا ہے خان رہے وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے کوشش کر کے اس عمل کو آپ اکیلے میں کریں تنہائی میں کریں اس دوران کسی سے بات نہ کریں کسی سے نہ بتائیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں کس مقصد کے لئے پڑھ رہے ہیں کس مقصد کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے اتنا پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو دورود پاک پڑھنا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دورود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے شروع میں گیارہ بار دورود شریف پڑھا تو آخر میں بھی گیارہ بار پڑھنے شروع میں جتنی بار جو دورود پاک آپ نے پڑھا وہی والی دورود پاک اتنی ہی تعداد میں اتنی ہی بار آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے لوگ پچھتے ہیں کہ دورود پاک کون سب پڑھیں کوئی ساب ہی پڑھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اچھے سے سمجھا دیا اب اس چینے کو کرنا کیا ہے اس چینے کو اگلے جمعہ تک یعنی سات دن تک اگلے جمعہ آنے تک سات دن تک اگر آپ نے بچوں کی نیت سے یہ عمل کیا ہے ان کو یہ چینے آپ دودھ میں یا کسی بھی چیز میں ملا کر کھلا سکتے ہیں اگر آپ نے شوہر کے لیے یہ عمل کیا ہے یعنی کہ شوہر کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں شوہر گیر عورتوں پر متوجہ ہونا چھوڑ دے باہر ادھر ادھر گناہ کرنا چھوڑ دے بری عادتیں چھوڑ دے دارو چھوڑ دے شراب چھوڑ دے جوہاں اگر کھلتا ہو وہ چھوڑ دے برے کام چھوڑ دے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے محبت سے رہے پیار سے رہے اچھے سے رہے نیک انسان بد کر رہے آپ کی بات بھی مانے آپ کی جائز باتوں کو مانے آپ سے محبت کرے آپ کے بچوں سے محبت کرے آپ کا گھر خوشحال ہو تو آپ اسے شوہر کو کھلا دیں جلال کی نوبت ختم ہو جائے وہ آپ کی طرف تڑپنے والی محبت سے آ جائے یہاں بیوی میں پتی پتی میں بیوی شوہر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے تو آپ اپنے شوہر کو اگلی جمعہ آنے تک کسی بھی چیز میں ملا کر اپنے شوہر کو اسے کھلاتے رہیں بہتر ہوگا رات کو کھلائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ آنے تک اگلی جمعہ آنے تک یعنی اگلی جمعہ آنے تک جمعے سے آپ شروع کریں گے تو اگلی جمعہ تک یہ ہو جائے گا سات دن یعنی اگلی جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی آپ کو فرق نظر آئے گا اپنے زندگی میں ان کے بیہیویر میں آپ کے گھر میں اس کے علاوہ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں بیروزداری کے لیے اچھا یاد رہے جو چینی رکھا تھا اس پر آپ کو دم کر دینا ہے یعنی کی پھونک مار دینا ہے وظیفہ پڑھنے کے بعد جو جو پڑھنا ہے آپ کو دروش شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے آعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے شروع میں آعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پڑھنا ہے پھر سو بار آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے تو جتنی بار پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں یعنی بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے پھر آخر میں بھی دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد چینی پر دم کر کے پھونک مار کے تب اس کو کھلانا ہے چاہے بچوں کو کھلائیں یا شوہر کو کھلائیں چاہیں تو دونوں لوگوں کھلانا چاہیں اولاد کو بھی کھلائیں شوہر کو بھی کھلائیں تو اسے بھی آپ دونوں کو کھلا سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کھلا سکتی ہیں تو ہم بتا رہے تھے کسی اور مقصد کے لیے اپنے اعمال کیا بیروزگاری کے لیے روزی رسک میں برکت کے لیے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ ہیں اس وجہ سے بیٹے کے رشتے میں رکاوٹ ہے اس وجہ سے یا کوئی اور پریشانی ہے کوئی اور مقصد ہے مشکلوں کے لیے پریشانیوں کے لیے کاروبار میں اضافے کے لیے روزی رسک میں برکت کے لیے کسی بھی مشکل پریشانی سے بیماری سے کرز سے نجات پانے کے لیے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اولادی کے خاتمے کے لیے اولاد کی حصول کے لیے کر رہی ہیں کہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے اپنی اولاد کے لیے کسی اور مقصد کے لیے اور میری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں یعنی کہ مرد اور دونوں کر سکتے ہیں اس عمل کو اپنی جو بھی ہاجتیں ہیں اس کے لیے طریقہ یہی رہے گا جو ہم نے آپ کو بتایا آپ کو صاف حالت میں آپ کو کرنا ہے تو ہم نے بتایا کسی کو قابو میں نہیں کرنا ہے کوئی اور مقصد ہے تو آپ کو چینی لینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ ہاتھ اٹھا کر وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں اپنی پریشانیوں کے لیے اپنی مشکلوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں آپ کو یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے جمعے کے دن جمعے کے دن کا بڑا خاص عمل ہے اس لیے اس عمل کو ضرور کریں دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور ضرور پہنچائیں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری اور خوبصورت ویڈیو میں ضرور ملوں گا اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں احباب میں رشتہ داروں میں شیئر کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن دبا دیں اس چینل پر آپ کو بہت ضروری معلوماتی پاورفل ویڈیوز ملتی رہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ